ہی گئیز اسلام علیکم پر وہ چائے بہت شوک سے پیتی ہیں تو میں نے سوچا چلو ان کو بھی بنا کر دوبارہ سے دے دیتی ہوں کیونکہ ان کو میں نے اب دینا تھا کھانا ان کا ناشتہ ہوتا ہے حادی لوگوں کے ساتھ جب وہ سات بجے بچے جاتے ہیں تو ان کو بھیجنے کے بعد میں اممہ کو ناشتہ دیتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے میں خود سو جاتی ہوں دوبارہ اٹھ کر ہمارا بارہ بجے ایک بجے ایسے ناشتہ ہوتا ہے جب فاطمہ آتی ہے ساڑھے بارہ بجے تو تب ناشتہ ہوتا ہے تو یہاں پر رات کی بچیوی جو ہے نا چپاتیاں رکھیوی تھی تو میں کوئی بھی چیز جو ہے بھائی ویسٹ ہونی نہیں دیتی میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتی اور ان کو بھی یہی بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز گھر میں رکھیوی ویسٹ نہیں ہونی چاہیے کوشش کریں کہ اس کو یوٹلائز کر لیں کسی نہ بھی کسی طریقے سے ہمارے گھر کبھی نان آتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں تو میں وہ بھی صبح ناشتہ میں فرائے کر کے کھا لیتی ہوں اور یہاں چپاتی آئینی کی دو تو کسی نے بھی نہیں کھائی ت تو میں نے اس کو رکھ لیتی کہ صبح جو ہے فرائے کر کے ہم کھا لیں گے فاطمہ پہلے نقرے دکھا رہی تھی پھر اس نے کھا لیا ماشاء اللہ سے تو یہاں ناشتہ میں میں نے انڈا بنایا نان پراو سوری چپاتی فرائے کی اور چائے تھی یہاں میں نے انڈا فرائے کیا تو اس کی زردی جو ہے سڑیوی نکل گئی تو پھر اس کو میں نے طوے سے اتار دیا اور پھر جلدی سے دوسرا انڈا میں نے فرائے کیا اپنے لیے تو جی ہمارا مجھدار سے ناشتہ ریڈی ہو گیا یہ آگئی ہے یہ آگئی ہے یہ فاتمہ یہ نراز ہے مجھ سے اور یہ آئی ہے تو میں نے ناشتہ بنایا گرم گرم کیونکہ ہم لوگ دونوں امہ بیٹیاں بیٹھ کے ناشتہ کریں گے فاتمہ آؤ یہ دیکھیں یہ مجھ سے نراز ہے آپ ممہ سے نراز ہو ہاں اچھا ادھر آؤ چلتے ہیں بھی چلنا ہے نا بزار آؤ پاپا بھی لے کے آنا ہے نا میں نے آپ کو بولا تھا نا بزار چلیں گے اوکے چلیں بھائی میں اکیلے ناشتہ کر لیتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں گی بزار ٹھیک ہے سکول سے اس کو قرب کر کے دے دیا اس کو کھانا کھانا تھا اور اپنے لیے بنا دیا تھا کیونکہ میں ماشین دیاں گی اور ہاں اپنے لیے بٹل دیکھیں لنچ مغیرہ رہا ہے پھر یہ سب میں آکر دھونگی دوپیر کا کھانا تو میں نے کھانا نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ہے یہ دیکھیں ہاں اپنے بیٹھ کے کھا رہے ہیں یہاں ایسے بیٹھ کے اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ یہاں پرным کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو ان کا دیدار بھی ہوتا رہے اور ان کا پیٹ پوڑا بھی ہو جائے چلے جیے رکھیں کپڑے اب میں لگانے جاؤں گی ماشین اور فاتما کو دکھاتی ہو جب کیسے میں نے اس کو سنا رہا ہے وہ سوڑی فاتما سو ہی نہیں ہو نا تمہا پیٹا جلدی سے سو جاؤں مومو ماشین لگا کے آ رہی ہوں کہ چلو سو جاؤں یہ بھی بس سو جائے گی اور بس میں جا رہی ہوں یار آج ہماری نا ایک فرنچ مر گئی ہے باتا نہیں کیسے مر گئی سمجھ نہیں آیا یہ دیکھیں چیکو یہ فرنچ ہے اور وہ کوکٹیلز بیٹھے ہیں وہاں پہ یہ دہری مو کر کے بیٹھے ہاں انگو منگو ہمارے سو بس چلے میں ماشین لگا لو پھر ملیں گے آپ سے سو کپٹے واش کر کے میں گھر پر آئی تو میں نے سوچا لسٹ بنا لوں پھر لسٹ بنا کے میں خود لے کے جاؤں گی بٹ یہ ہوا کہ میں نہیں لے جا سکی میں خود نہیں جا سکی میں نے پھر اپنے بھتیجے کو بلایا اور اس کو میں نے کہا یا مجھے یہ سامان لا دو کیونکہ میں کوئی سامان بہت زیادہ تھا اور بچوں کے ساتھ جاتی تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی کیونکہ واک کر کے مجھے جانا پڑتا اور پھر اس کے بعد جا ہے نا سامان بھی لے کے آتی بچوں کو بھی لے کے آتی تو ایک بچہ سو رہا تھا ایک مدر سے گیا وطہ تو بھائی بڑی ڈیفکلٹیز ہوتی ہے جب آپ اکیلے گھر میں ہونا تو بہت مشکل ہوتی ہے تو میں جوائنٹ فیملی کو زیادہ ریکمنٹ کروں گی بجائے اس کے کہ آپ اکیلے ہو اگر آپ اکیلے رہے ہو تو آپ کے ساتھ کوئی بڑا ساتھ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کی اگر ساتھ ذمہ دار ہیں تو وہ ہو یا سوسر کوئی ذمہ دار ہے تو کوئی اس طریقے کا مطلب ذمہ دار بندہ ہو جس کے پاس آپ بچے چھوڑ کے جا سکیں یا پھر وہ آپ کے لیے بھار جا سکے تو جلیلی سامان کی لسٹ بنا لیتے ہیں پھر بھیجتے ہیں بھتیجے کو یہ یہاں دیکھیں بلہ کتنا جو ہے پنجرے کے پاس آ کے بیٹھا ہے اور بلکل جاسوسیاں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جانور کو میں اپنا شکار بنا لوں بٹ جو پرندے بھی اب زیادہ وہ ہے نا ایکٹیف ہو گئے انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں کیسے اوڑ کے اوپر چلے جانا جب بلی بلی آئیں تو اسی نے ہماری فرنچ کو بھی کھایا ہے یہ آگیا سامان جس کی میں نے لسٹ بنائی تھی سامان میں خود لینی نہیں گئی پھر میں نے اپنے بھتیجے کو بلائیا کیونکہ گھر میں یہی مسئلہ آ رہا تھا کہ بچوں کو کس کے پاس چھوڑوں بچوں کو لے کے جاتی ہوں تو ایک سو رہا تھا ایک مدر سے گیا ہوا تھا یہ حادی صاحب میٹھو کو کیا سکا رہے ہو حادی لائی لا اینگو میگو کو سکا رہا ہے لائی لا آپ بولنا یہ میں نے کپڑے دھوئے تھے تو یہ سکے میں ہیں بس اب میں کچن میں کام سٹارٹ کرتی ہوں جو جو مجھے بنانا ہے جو کچن کا سمانے اس کو کچن میں پہنچاتی ہوں اور بس یہی کام ہوتا ہے جب آپ کے گھر پہ کوئی لانے لونے والا ہو نانا تو پھر مسئلہ پڑتی ہے اس لئے میں نے ساتھ ہی سارا سمانے لسٹ بنا دی کہ ابھی مجھے آٹھ دس دن تک پریشانی نہ ہو تو یہاں پر بھی میں کچھ لیفٹ آور چیزوں کی جو ہے منی پیزاز بنا رہی تھی کہ حادی اور فاطمہ کو جو ہے نا بھوک لگ رہی تھی حادی ویسے تو بریانی کے چانوالی بچے تھے بوٹی بوٹی ختم ہو گئی تھی تو میں نے گرم کر کے اس کو خالی چانوالی دے دیا تھے بڑ اس کو سمجھ میں نہیں آیا اس نے دو چار نوالے مارے اور وہ چلا گیا مدرسے کیونکہ مدرسے کے لیے دیر ہو رہی تھی پھر میں نے کہا چلو تم مدرسے سے آؤ تو میں تمہیں منی پیزاز بنا کر دوں گی تو جو کل پرسو کی نا کسی سالن کی دو چار بوٹیاں پڑی تھی چکن کی اور بیف کی بھی تو میں نے کہا کہ ان کے ریشے کر لیا اور میں اب ان لوگوں کو بنا کر دوں گی مینی پیزاز میں نے پین کے اندر تھوڑا سا جو ہے آئل گرم کیا اور اس کے اندر تھوڑا سا جو ہماری چکن تھی نا جو بھی ہمارا لیفٹ آور چکن تھا یا بیفتہ اس کو ڈالا اس کے اندر تھوڑا سا ٹکا مسالہ ڈالا اور اس کو میں نے روست کر لیا اس کے بعد بریٹ جو بچی تھی اس کو میں نے کٹر کی مدرسے اس کو کٹ کیا بڑ وہ بلکل گول شیب میں نہیں آئی کیونکہ بریٹ جو تھی نا وہ ڈی شیب میں تھی تو اس وجہ سے نا اگر بریٹ پوری چکور شیب میں ہوتی تو اس کا گول اچھا کٹ جاتا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں بچے ہیں کھائی لیں گے مجھے کونسا گیسٹ کے آگے رکھنی ہے جو اتنی میں محنت کروں پھر میں نے پیزا ٹری لے لی اس کو گریس کر لیا اور اس کے اوپر بریٹ پیس رکھے اس کے بعد کیچپ ڈالا اس کے اوپر وہ سپریٹ کیا اس کے بعد جو چکن ہم نے بنای دی وہ ڈالی اس کے بعد میں نے چیز جو ہے ڈال دی چیز میری کچھ زیادہ فریز ہوئی بھی تھی تو میں نے اس کو جو ہے پیسیز وائز کٹ کر لیا تھا نایف کی مدد سے میں نے اس کو جو ہے نا شریڈ نہیں کیا تھا بس اس کے اوپر ٹوپنگ کر دی اس کی اور جو ہے بچوں نے زیادہ کچھ کھانا نہیں ہوتا مدد سبزی وغیرہ تو میں نے اسی طریقے سے بنا دیا جو بچے کھاتے ہیں پھر اس کے اوپر میں نے اورگانو لیوز ڈال دیا تھوڑا سا جو ہے کلر اچھا آنے کے لیے اوپر سے خوبصورتی کے لیے تھوڑے سے جو ہے میں نے چلی فلکس بھی ڈال دیا تو بس یہ ہو گیا تھا ہمارے مینی پیزا ریڈی اب ان کو ہم بیک کریں گے بیک کے لیے میں نے توا پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا اور جو ٹری ہے نا جس میں ہم نے پیزا جماعتیں وہ رکھیں گے اس کے اوپر کوئی بھی ڈھککن ڈھک دیں گے بس ہمیں یہاں پہ چیز کو پندرہ بیس منٹ کے لیے پندرہ بیس منٹ نہیں صرف دس منٹ یا پندرہ منٹ کے لیے چیز میلٹ ہونے تک پکانا ہے جب تک یہ چیز میلٹ ہو رہی ہے جب تک میں یہاں پہ بنا رہی تھی مگلیائی چکن ہارڈی یہاں پہ میں نے بونلیس چکن لے لی تھی چکن تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ ہی تھی چھوٹی چھوٹی میں نے اس کی بوٹیاں کروا لی تھی اور جو ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر � کے لیے رکھ دینا ہے یہ جب تک ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اتنی دیر کے لیے بھی کافی ہے یہاں ہمارے پیزاز ریڈی ہو گئے تھے تو میں نے جو ہے دوسرا ڈھکن ڈھک دیا تھا کیونکہ اس کی جو چیز تھی نا وہ اس ڈھکن پہ لگ رہی تھی تو یہاں پہ میں نے دوسرا جو ہے لڈ ڈھک دیا تھا اس کے اوپر یہ دیکھیں پیزا کتنے مزے سے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں چیز پوری میلٹ ہو گئی ہے اور یہ تھوڑے سے نینچے سے کرسپی بھی ہو گ کریں گے اور ہادی اور فاطمہ کو لے جا کے دے دیں گے تو بھر اس کا ریویو یہ ہے کہ ایک میں نے کھایا ایک ہادی نے کھایا اور فاطمہ نے نہیں کھایا اس کو اچھا نہیں لگا تو اب آ جاتے ہیں واپس سے اپنی ہانڈی کی پریپ کی طرف یہاں پہ میں نے جو ہے برطن لے لیا ہے اس کے اندر آئل ایٹ کریں گے آئل آپ اپنے ضرورت کے مطابق لے لیجے گا جتنا گوش ہو اس حساب سے بہت زیادہ نہیں لینا کیونکہ اس میں یوگرٹ بھی ایڈ ہوگی تو یہاں پہ آئل لے لیا آ آئل کے اندر ہم نے جو پیاز ایک پیاز لیں گے اور اس کو جو ہے ہم گلینڈر کر لیں گے بلکل پیس لیں گے نا اور اس کو جب تک پکائیں گے جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتی یہاں دیکھیں پیاز کا گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے آپ نے بھی اسی سٹیش تک پکانا ہے اس کو کادا نہیں کرنا اس کے اندر ایک چمچ بھڑ کے ادھرک لسن کا پیس ڈالیں گے اور جو ہم نے چکن ریڈی کی تھی کالی میرچوں اور نمک دال کے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور تھو کی بوٹیوں پہ اب ہم نے ایک ٹام آٹر لیا تھا اور اس کی بھی پیوری بنا لی تھی یعنی کہ پیسٹ بنا لیا تھا وہ ایٹ کریں گے اچھا یہاں اس میں جسٹ پیسی میرچ اور حلدی بھی ایٹ کریں گے اس کے علاوہ کوئی اور اس میں اندر مسالے نہیں جائیں گے جب تک ہم پکائیں گے جب تک اس کا تھوڑا سا پانی خوشٹ نہیں ہو جاتا ٹام آٹر کا یہاں دیکھیں آئل بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے اب ہم نے چار چمچ بھر کے دھائی لے لی تھی ٹیبل اسپون جو ہوتا ہے وہ لیا تھا چار چمچ اور پھر اس کو بیٹ کر کے اچھے سے ہم نے اس کے اندر سالن میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی جب تک پکانا ہے جب تک آئل سیپریٹ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں کتا اچھے سی ہماری جو ہے مگلی آئی ہانڈی بن کے ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگوں نے کریم والی ہانڈی یہ چپ چیزیں تو دیکھیں گے لیکن اس کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست بنتی ہے لاسٹ میں جب آپ چولا بند کرنے لگیں گوشت گل جائے آپ کا تب آپ نے کیا کرنا ہے کسوری میتھی کو ہاتھ سے مسل کر اور اس میں ایٹ کر دینا اور فلیم کو آف کر کے آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے اچھا میں اس کو جو سرف کروں گی نے وہ ہانڈی میں سرف کروں گی اور اس کے ساتھ میں بناوں گی پوری پراتھا تو اس کے لیے میں نے جو ہے تین مید کپ بھر کے میدہ لے لیا ہے میدہ کے اندر دو ٹیبل سپن بھر کے گھی جائے گا اور ہز بے ضرورت نمک جائے گا اور نورمل جو ہمارا ٹیپ وارٹر ہوتا ہے وہ لے کر ہم اس کو گون لیں گے اور ڈیر سے دو تین گھنٹے بھی اگر آٹا کو اسٹے دیا جائے تو مطلب کوئی وہ نہیں ہے مسلہ اگر آپ کو ارجنٹ ہے تو ایک گھنٹہ تو تقریباً آپ اس کو ریز دیں جب ہی آپ کی پوری پراتھے اچھے بنیں گے اگر آپ چاہیں تو صبح اس کو گون کے رکھ دیں آٹا اور شام میں بنائیں تو یہ بھی بیسٹ رہے گا جتنا اچھا اس کو اسٹے ملے گا اچھے آپ کی پوری بنیں گی تو یہاں پہ آٹا ریڈی ہو گیا تھا اس کو کورٹ کر کے ہم اسٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ ہانڈی میں میں نے اس کو کنورٹ کر دیا تھا ہانڈی کو جو میں نے بنائی تھی ہانڈی کو میں نے پہلے گرم کر لیا تھا پھر اس کے اندر سالن ڈالا اب چولے پہ ہی رکھی بھی ہے اس کے اوپر دھنیا ڈالیں گے ہم اور دو چار ہریو ملچے بھی ڈال دیں گے اور گرم مسالہ ڈال کے اس کو سرف کریں گے تو جی مددار سی ہانڈی ہماری ہو گئی پریڈی اب ہم بنائیں گے پوری پراتھا یہاں میں نے چھے سات پیڑے بنا کے رکھ دیا ہوں اور پوری پراتھے کے لئے پراتھا آئل بھی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پہ بس ہم نورملی پیڑا جیسے بناتے ہیں ویسی بنائیں گے اور گرم تیل کے اندر پوری کو فرائے کر لیں گے دونوں سائٹ سے ہم نے فرائے کرنا ہے تیل ہمارا بہت گرم ہونا چاہیے تیز تاکہ بس جو ہے جلدی تین منٹ میں دو منٹ میں پوری فرائے ہو جائے کیونکہ آپ جتنا زیادہ آئل میں چھوڑیں گے پوری اتنی زیادہ کڑک ہو جائے گی تو جی آج کی مزیدار سی ہماری یہی ریسیپی تھی امید ہے آپ لوگ کو ریسیپی بھی اچھی لگی ہوگی اور بلوگ بھی پسند آیا ہوگا بلوگ کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ